ہیلو اسٹوڈنٹ کلاس نائن سبجکٹ میچ ایک سر سائز تھرٹین پوائنٹ سیبن آئیے بٹا آج ہم لوگ کون کون کے وائلوم دیکھیں گے تو یہ کون کا وائلوم آپ دیکھیں یہ سمجھنے کوشش کیجئے سیم بیس سیم ہائٹ کا ٹھیک ہے سیم بیس سیم ہائٹ کا ایک آپ نے سلنڈر لیا اور ایک آپ نے کون لیا ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سلنڈر آپ کا اس کون کا ملکہ اگر کون کے بائی کون اس کو فلپ کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وان پھر ٹو پھر ٹھری آپ جو ہے اس کو فلپ کر سکتے ہیں تو آپ نے جیسے ٹھری ٹائمز یہ آپ اس سلنڈر میں اس کون کے دورہ فلپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا سلنڈر فلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ایکٹیوٹی کے طور میں فرسٹ کون آپ نے یہاں اس میں ڈالا تو اتنا ہو گیا سیکنڈ آپ نے ڈالا تو یہاں پہنچ گیا اور تھرڈ آپ نے ڈالا تو یہ پورا کا پورا فلپ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس کون کا جو وائلوم ہے اس سلنڈر کے وائلوم کا ون تھرڈ ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا تو وائلوم آف کون ایکوال وان بائی تھیری وائلوم آف سلنڈر ٹھیک ہے یہ بیٹا آپ کو فارمولا اور اسی فارمولے پر یوز کرتے ہوں آج یہ جو ہے ایکسرسائز سولنڈر کرنا ہے ٹھیک ہے آئیے ایکسرسائز 13.7 find the volume of the right circular cone width radius 6 اور height یہ اتنا دیا ہے volume اس کا اونسرا ہے ٹھیک ہے r آپ کا 6 دیا ہے height 7 دیا ہے تو ہم جانتے ہیں volume آپ کو 1 by 3 pi r square h ٹھیک ہے اب سب کی value pi 1 by 3 pi 22 by 7 into 6 into 6 into 7 ٹھیک ہے اب اس کو simplify کیا تو آ گیا 264 cm q ٹھیک ہے ایسے آپ second کا دیکھو radius 3.5 اور h equal 12 cm تو volume آپ کو 1 by 3 pi r square h value put کیا اور calculate کیا تو 154 cm cube ہو گیا ٹھیک ہے کیوں calculation ہے بیٹا formula پر value آپ put کرو آراند سے اس کے answer آتے جائیں گے ٹھیک ہے question question number 2 find the capacity of a conical vessel width conical vessel اب آپ دیکھیں کہ capacity یعنی ویلوم ہی نکالنا ہے radius آپ 7 cm دیا slant height آپ 25 cm یہ slant height اس کا دیکھو height نہیں اور ویلوم اگر ہمیں کون کا نکالنا ہے تو 1 by 3 pi r square h یعنی h کا value معلوم ہونا چاہیے تو آپ دیکھو جیسے h r میں اس کے پہلے ہم لوگ کون کے surface area میں relation پڑھے ہیں l equal under root h square plus r square to h square h equal under root l square plus l square minus r square ٹھیک ہے تو اس طریقے سے h qui value here l آپ 25 25 square r 7 square 24 یہ l h qui value آگئی 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi r square h h calculate k here and this centimeter cube is liter convert kerna k capacity here to 1000 se is divide k to itna liters here a gaya a s second part a second part a question number third the height of a cone is 15 centimeter if the volume is 1570 centimeter cube find the radius of the base this radius we need to this 15 centimeter to volume of cone we know 1 by 3 pi r square h to value put here pi value 3 point one hold here value put 1 by 3 into 3 point one four into r square into 15 equal this calculate here r square this is 100 r equal square roots to 10 centimeter radius is radius ٹھیک ہے پیٹا اب آپ دیکھو question number 4 if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi cm cube find the diameter of the base ٹھیک ہے height آپ کا دیا ہوا ہے 9 cm ٹھیک ہے volume of cone 48 pi cm cube تو volume of cone ہم جانتے ہیں 1 by 3 pi r square h ٹھیک ہے equal 48 pi اب 1 by 3 pi r square اور h آپ کا 9 ٹھیک ہے اس کو calculate کیا تو یہ دیکھ رہے ہیں 3 r square equal 48 ٹھیک ہے r equal 16 r equal 4 cm تو diameter نکالنا تھا تو diameter ہم جانتے ہیں 2r ہوتا ہے ٹھیک ہے 2 x r تو 2 x 4 equal 8 cm ٹھیک ہو گیا question number 5 یہ conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep what is the what is its capacity in kiloliter ٹھیک ہے اب آپ دیکھو یہ diameter up pit 3.5 meter دیا ہے radius up pit یہ اس کا معلوم ہو گیا 1.75 یہ اچھ آپ کا معلوم ہے تو capacity up pit 1 by 3 pi r square h volume نکالیں گے ٹھیک ہے calculate کیا یہ آپ کا اتنا میٹر اتنا میٹر کیوک یہ آگیا ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں liter میں یعنی 1000 سے یہ کیا کریں گے multiply کر دیں یا جو ہے اب آپ دیکھئے 1000 liters جو آپ کا ہے اس کو 1 kiloliter بھی ہم کہتے ہیں 1 meter cube equal 1 kiloliter تو یہ آپ 38.5 kiloliter بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو value رکھر کے calculation کرنا ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے the volume of your right circular cone is this centimeter volume دیا ہے right circular cone if the diameter آپ اب آپ دیکھئے diameter دیا ہے 28 centimeter find height of the cone اس کا height مقام ہے ٹھیک ہے تو height 1 by 3 pi r square h یہ آپ کا volume ہو گیا volume دیا ہے radius دیا ہے ٹھیک ہے اب 1 by یہ volume ہم نے put کیا اور h کی value یہ نکال لے h equal this divide by this 48 centimeter یہ آگیا اب h معلوم ہو گیا r r دوسرا selen height ہم نکال na to l equal under root h square plus r square to 14 square r r 14 plus 48 square simplify number 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 7 یہ right triangle ABC with side 5 cm 12 cm and 13 cm is revolved about its side 12 cm find the volume of the solid so obtained now height according revolved this 12 cm 12 cm what is height second side radius which is revolved one point is 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi r kia value 5 5 into 5 h 12 12 h h calculate kia to 100 pi cm cube is kia ho gya value nha h h h h h h ab d kia number 8 if the triangle ABC in question 7 above is revolved about this side 5 cm then find the volume of the solid so obtained find also the ratio of volume of the two solids question number 7 and 8 now you can see question number 7 so revolve now 5 cm to 5 cm height will go 12 cm radius and revolve a cone cone become this volume 1 by 3 pi r square h value put kia calculate calculate 245 cm cube this volume now the ratio is question number 1 question number 7 and question number 8 ٹھیک ہے تو کوششن نمبر 8 کا وائلوم آپ کا 245 سنٹی میٹر اور اس کا کوششن نمبر 7 کا 105 تو 105 by 245 5 5 cancel 0 1 cancel اور آپ دیکھو 5 جار 10 اور 2 12 جار ٹھیک ہے 24 تو 5 by 12 یعنی جو ریسیو ہو گیا 5 is to 12 کا ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے 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 the area of the canvas required ٹھیک ہے اب آپ دیکھو بیٹا اس کا diameter دیا ہے height دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا volume پہلے نکالنا ہے ٹھیک ہے تو diameter آپ کا radius diameter 10.5 meter تو radius آپ کا کیا ہو گیا by 2 کر دیا تو 5.25 meter ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھو اس کی height 3 meter 1 by 3 pi r square h ٹھیک ہے calculation کیا اور یہ آپ کا آگیا کتنا 86.625 meter cube یہ اس کا volume ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھو بیٹا آپ کو کیا نکالنا ہے یہ curved surface area ٹھیک ہے area of canvas required equal curved surface area of canvas ٹھیک ہے تو اس کا canvas کا area نکالنا ہے ٹھیک ہے تو pi r l اور l equal ہم جانتے ہیں under root h square plus r square تو apply look put کریں pi 22 by 7 r 5.25 into under root h آپ کا 3 square plus 5.25 کا square calculate کیا اور یہ دیکھ رہے ہیں یا اس کے under root 36.5625 6.05 تو اس کا square root آپ تک کتنا ہو گیا 6.05 ٹھیک ہے اور یہ آپ calculate کیا تو 99.825 meter square جس کا جو ہے کیا ہو گیا area چاہیے جو آپ کو hip up feet کو cover کرنا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ exercise آج سمات ہوتی ہے آج اتنا ہی بیٹا thank you